موسیقی تمہارے کھتے میں دوبارہ جنگ آ رہی ہے جب ایران نے تین سو ڈرون مسائل بیلسٹک کسی بھی پرکار کی مسائل جب فائر کری تھی نا تو دو دیش تھے بیچ میں جنہوں نے کچھ مسائل اپنے لیول پر اڑا دی تھی ہوا میں جائن دوستوں میں ہوں میں جو گھرہ باری اور آپ دیکھ رہے ہیں تچانکیا ڈائلوگز اس ویڈیو کو لائک کریے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے دوستوں ابھی عید گئی ہے میٹھی عید کہتے ہیں اس میں بکری نہیں کٹتی یہ میٹھی عید ہے اس میں سوئییں کھلائی جاتے ہیں میٹھا کھاتے ہیں لوگ اس کو میٹھی عید کہتے ہیں پاکستان میں بھی عید چل رہی ہے پر وہاں پہ بکرے کو کھلایا جا رہا ہے پاکستان میں بکرے کو کھلایا جا رہا ہے اس کا حلال کرنے کے لیے حلالہ کس نے لکھا ہے بکرے کا حلالہ نہیں ہوتا بکرہ حلال ہوتا ہے بکرہ حلال کرنے کے لیے اب دیکھیں ہماری خاص سمبادداتہ ہیں جو کی پاکستان سے ہمیں جوئنن کر رہی ہے پاکستان میں ہماری سمبادداتہ گورمنٹ آنٹی آنٹی جی پلیز یہ بگ گئی ہے گورمنٹ آپ گورمنٹ میں کچھ نہیں ہے یہ بچے سارے مل کے ہم کو پاگل بنا رہے ہیں بچے بچے اتنے بچے دوستو آپ نے دیکھا کہ آنٹی نے کیا بولا ہے بیپ بیپ زیادہ ہوا ہے آنٹی کم بولی ہیں لیکن آنٹی آئیکونک ہے آئیکونک ہے آنٹی اور آنٹی نے یہ بولا ہے کہ یہ گورمنٹ بک چکی یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں دوستو آپ بولیں گے اتنے سیریس پروگرام کے بیچ میں کیا بول رہے ہیں میجر صاحب میجر صاحب بلکل ٹھیک بول رہے ہیں اب دوستو دیکھیں دھیان دے نا آپ جو ایک ایک بات اور میں پروف کروں گا اس میں کہ کس پرکار سے پاکستان بکا ہے امریکہ کہتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے پاکستان کا جو کرز ہے اس کو مینج کرنے میں امریکہ پاکستان کی مدد کرے گا ٹھیک ہے جی اس نے بولا ہے کہ ہم انکریج کرتے ہیں سرکار کو کہ پرائیٹائز کرے ایکونومک ریفارمز اور اپنے ایکونومک چیلنجز کو فیس کرے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں امریکہ جس کے ساتھ کھڑا ہے وہ ملک پڑا ہے بائی لیٹریل انگیجمنٹ ابھی سنیے سنیے میں جو کہتا ہوں نا جو آنٹی نے ریپورٹ دی تھی یہ گورنمنٹ بھی کی ہوئی ہے اب دیکھو میں پروف کر رہا ہوں آپ کو یو ایس نے بولا ہے انویورنگ سپورٹ آف پاکستان ایکونومک سکسس انویورنگ سپورٹ یہ سپورٹ کبھی نہیں ہلے گا یہ کھمبے جیسا کھڑا ہے پاکستان کے ایکونومک سپورٹ ہم دیں گے ٹیکنیکل اگریمنٹ ٹریڈ انویسمنٹ سب بول دیا آئی ایم ایف اگریمنٹ یو ایس نے بولا ہے کہ آئی ایم ایف بھی جو دے رہا ہے تھری بلین اس کے بھی ہم ساتھ کھڑے ہیں اور ون پوئنٹ ون بلین جلدی سے جلدی ریلیز کروا دیں گے پاکستان کے لیے فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب یہ یو ایس میں بیٹھا ہے کٹورا لے کے کٹورا کیسے لے کے بیٹھا ہے کہ ایک ہاتھ میں کٹورا دوسرے ہاتھ میں کٹورا سر پہ ایک کٹورا ایک کٹورا اس پیر پہ ایک کٹورا اس پیر پہ یہ ایسے ایسے کھسک کے گیا ہے امریکہ اور اس نے اس سے پیسے مانگیں دیکھئے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسیلٹی آگمنٹنگ دے ای 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 تھو کلائیمٹ فائنانس سکس تو ایڈ بلین ڈالرز کا یہاں پہ کھیلا چل رہا ہے پاکستان کا آئی ای 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 ایف چیف سرماک آئی ای 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 ف چیف کرسٹلینا جارجیگیوہ جارجیوہ اس نے بولا ہے کہ پاکستان سیکسفولی کمپلیٹڈ ایگزشٹنگ پروگرام بھئی آ پاکستان کے مجھے ہی مجھے مجھے ہی مجھے مجھے یہ دیکھو There is a commitment to continue on this path and the country is turning to the fund for potentially having a follow-up program پاکستان کے پھر مجھے ہی مجھے جسٹ امیجن یہ جورجیوہ جو ہے کرسلین آئے آئی ایم ایف کی چیف ہے یہ کہہ رہی ہے ہم پاکستان کو دوبارہ پیسہ دیں گے یہاں پہ دوستوں سعودی عرب جو ہے سعودی عرب کا فورن منسٹر پرنس فیضل بن فرحان السعود یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی ایکنومک سکسس کے لیے ہم پاکستان کو پیسہ دیں گے ہمی بھی ہم پاکستان کو پیسہ دیتی ہم اوٹ پہ بیٹھ کے چل دیئے سعودی عرب سے ہم پاکستان پہنچ تھی خجور بات تھی عوام کھاتی عوام خوش ہوتی واہ سبحان اللہ یہ دیکھو سٹرڈجک پارٹنرشپ انویسمنٹ اپرچونٹی گورنمنٹ آنٹی نے بولا تھا گورنمنٹ بگ گئی ہے انہوں نے گلت نہیں بولا تھا یہ دیکھو اب جو آرمی چیف کے ساتھ میٹنگ اب یہ اصلی میٹنگ پہ آتے ہیں دوستوں پھر میں بتاؤں گا کہ ہماری خاص سموات دارتہ گورنمنٹ آنٹی نے ایسا کیوں بولا ایمفیسائزنگ on exploring multiple avenues for continued reinforcement of bilateral ties یہ سب انگلیش ہے یہ یہ سب انگلیش ہے سعودی عربیہ's foreign minister prince فیضل بن فرحان السعود has underscored the enduring and strategic nature of the relationship بھائی صاحب basically کیا ہے کہ یہ سارا کا سارا پیسہ کیوں دیا جا رہا ہے دو ہزار چوبیس دو ہزار یہ میں میجر ایک بھوشش مانی کر رہا ہے آج کی تاریخ نوٹ کر لینا بھائی دو ہزار چوبیس پاکستان حلال oblique حلالہ whatever hundred percent کیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں دوستو سارا میٹر جو ہے اسرائیل کا ہے اسرائیل کا کس طریقے سے میٹر ہے اسرائیل کا اس طریقے سے میٹر ہے کہ اسرائیل نے چھیڑا ایران نے attack کرا اب لوگ اسرائیل کو کہہ رہے ہیں تم چھپ رو چھپ رو چھپ رو یہ کام کروائیں گے اسرائیل کا میں آج آپ کو پھر بتا رہا ہوں دوستو یہ کام کروائیں گے اسرائیل کا لیکن وہ کام اسرائیل سے نہیں کروائیں گے وہ کام پاکستان جیسے غلاموں سے کروائیں گے اور پاکستان کی گورمنٹ بکی ہوئی ہے اس لیے آنٹی کیری گورمنٹ بکی ہوئی ہے امریکہ جو پاکستان کے پردان منطری کا فون تک نہیں اٹھا تھا عمران خان کیوں چڑ گیا تھا عمران خان نے بولا میٹنگ کر رہا دو نہیں فون پر بات کر رہا دو نہیں یہ پاکستان کو اتنا ضروری ہی نہیں سمجھتے ضروری ہی نہیں سمجھتے پاکستان کو کہ پاکستان کے پردان منطری کا کال لیا جائے ایک کوئی چھوٹا سافسر کہہ دیتا ہے کہ مبارک ہو شہبہ شریف تم بن گئے ہو پردان منطری تو میں پردان منطری اپنی مبارک ہو ان کا راشپتی فون ہی نہیں اٹھاتا بات ہی نہیں کرتا میٹنگ ہی نہیں کرتا کیوں اچانک پھر یہ پیسہ کیوں یہ جب سے یہ میٹر ہوا ہے نا تب سے اچانک کمنٹ آنے لگے اچھا پاکستانی یہ پاکستانیوں کا اتنا دماغ خراب ہے اتنے دماغ سے پیدل ہیں ایڈوکیشن اتنا کام ہے پاکستانی ہو کا کہ پھٹ سے پاکستانی پتا ہے کیا سوچیں گے دوستوں پاکستانی یہ سوچیں گے ہم اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ امریکہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے سعودی کا بند آ رہا ہے انویسمنٹ کر رہا ہے بھائی تمہارے پاس ہے ہی نہیں کچھ انویسمنٹ کرنے کے لئے پیسہ ملے گا تمہیں پیسہ ملے گا بر ابر ملے گا لیکن وہ پیسہ کس چیز کے لئے ہے حبیدی وہ پیسہ تمہارے جنرلز کے محلوں کے لئے ہے کیونکہ تمہارے کھتے میں دوبارہ جنگ آ رہی ہے سمجھ لو آج جو میجر کہہ رہا ہے پاکستانیوں لکھ لینا کوپی میں یہ جو بھی تمہیں پرلوبن دیے جارہے ہیں پرلوبن کو کیا بولتے ہیں پرلوبن کہتے ہیں کہ جو انٹائسمنٹس دی جارہی ہیں جو تمہیں للچائے آ جارہا ہے جو تمہیں یہ مٹھائیاں کھلائی جارہی ہیں اس لئے نہیں کہ تم لائک ہو اس لئے کیونکہ بکرہ عید کے دن تمہیں پٹائے جائے گا مان لینا تم کسی کی قربانی ہو بیٹا اس لئے تمہیں کھلایا پھلایا موٹا تازہ کھتنا دلی میں تو بڑا ہوتا ہے کہ یہ منڈیاں ہوتی ہیں ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بادام کھلایا ہے بکرے کو ہم نے پتہ نہیں اکھروٹ کھلایا ہے کیا کہ کھلایا ہے اسے کھلا کے بالکل وہ اسی کلو کا بکرا سو کلو کا چھوٹے گھوڑے جیسا لگتا ہو بکرا تمہارے ساتھ یہی کام ہو رہا ہے کچھ کھجور کھلائے گا سعودی علیبیا کچھ برگر کھلائے گا امریکہ اور پھر تینکیو تمہارا استعمال کریں گے یہ لوگ افغانستان میں القاعدہ کے خلاف تمہارا استعمال کریں گے یہ لوگ افغانستان کے اندر اسلامیک سٹیٹ کے خلاف تمہارا استعمال کریں گے پورا سستان بلوچستان دھیان سے سننا ایک ایک پوائنٹ نوٹ کرو پاکستانی اور تم کراچی میں انکل چائی پیریو میرا ویڈیو دیکھ رہے ہو شرم کاپی پین لو اور نوٹ کرو میجر کیا کہہ رہا ہے ورما کل پھر کمنٹ میں لکھو گی مجھے سمجھ میں نہیں آیا میں بار بار نہیں بتاؤں گا نوٹ کرو چائی کا پہلا نیچے رکھو نیچے رکھو بسکٹ موسے نکالو داؤن ہاں اب نوٹ کرو میں کراچی انکل آپ سے بات کر رہا ہوں تو کراچی میں بیٹھ کے چائی پی کے میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں سستان بلوچستان ایریا میں اگلے چار سے لے کر پانچ مہنے کے اندر یہ کام کل بھی ہو سکتا ہے یہ کام چھ مہنے کے اندر بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ پاکستان ملٹری کاروائی کرے گا ہو سکتا ہے ائر فورس سے کرے ہو سکتا ہے فوج سے کرے ہو سکتا ہے پاکستان کی نیری کچھ ٹکل کرے ہلکا سا ہو سکتا ہے کوئی تیسری پارٹی کو لے کے ایکشن ہو ہو سکتا ہے پاکستان اپنے آتنکوادی بھیج کے ایکشن کرائے لیکن ایکشن ہوگا ایران کے خلاف اور اس سے پاکستان کی زمین استعمال کر کے ایران کے خلاف ایکشن ہوگا اس لیے پاکستان کوئی کھلائے پلائے جا رہا ہے یہاں پہ وہ سعودی ریبیہ جس نے ایک زمانے میں بولا تھا کہ ہم پچیس ارب پچاس ارب ڈالر ڈالر ڈالیں گے وہ بھول گیا بولا تھا نا پھر بولا ہم پانچ ارب ڈالر ڈالیں گے وہ بھول گیا ہر سمجھ ڈائنمکس چینج کبھی دس ارب ڈالر ہم آئل ایکسپلیریشن آئل ریفائنری کریں گے یاد ہے آپ لوگوں پاکستانیوں تھا گی نہیں تھا میں غلط کہہ رہا ہوں تو بولو کہ میجر صاحب آپ غلط بول رہے ہیں اگر میں غلط بول رہا ہوں تو مجھے بتاؤ کہ میجر صاحب یہ غلط بیانی کر رہے ہیں کبھی سعودی عرب نے ایسا نہیں بولا تھا سعودی عرب نے بولا تھا تم لوگوں نے گاجے بجے کے ساتھ اس کا سواگت کرا تھا کہ اب تو ہم امیر بن گئے اب تو اونٹ پہ شیخ آ رہا ہے خجور پھیکے گا ہم خجور کھائے گی دن رات اب یہ شیخ آیا ہے شیخ کہتا ہے کہ ریکوڈک پروجیکٹ میں ایک ارب ڈالر ریکوڈک پروجیکٹ میں ڈالے گا یہ ایک ارب ڈالر جس کی اوپر آئی تنگ چھ ارب ڈالر کا فائن بھی لگنا تھا اس میں ایک ارب ڈالر ڈالے گا اور پانچ ارب ڈالر کی انویسمنٹ ہوگی پاکستان میں شہباز شریف سعودی عرب گئے سعودی عرب کٹورہ لے کر گئے کٹورے کے اندر کچھ پیسہ ڈالا ہے لیکن کیوں ڈالا ہے کیونکہ یہ جب پہلے بھیق مانگنے جاتے تھے بھیق لے کر آتے تھے اس بار بولا کہ انویسمنٹ کا پیسہ ہم تمہیں دیں گے بھیق کا نہیں دیں گے تو یہ ایک پروجیکٹ لے کر گئے سعودی عرب نے بولا ٹھیک ہے پروجیکٹ کے تھوڑ ہم ڈال دیں گے دوستو یہ پورا پروجیکٹ میں پیسہ لگانا ہے یہ سعودی عرب نے ایسا کیوں کرا ہے آپ کو پتا یہ بات کیوں آگر سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ تمہیں پیسہ نہیں دیں گے پروجیکٹ میں دیکھیں ایسا ہے نا وہ چائنا کو دیکھ رہا ہے سعودی عرب اب تک عربوں در عربوں در عربوں ڈالر دے چکا ہے اور ایک روپہ واپس نہیں ملا عربوں ڈالر دے چکا ہے اور اس کو پتا ہے کہ یہ بھیکاری دوبارہ مانگیں گے تبارہ مانگیں گے چوبارہ مانگیں گے یہ مانگتے چلے جائیں گے تو آپ سعودی عرب نے بولا ہے نہیں ٹھیک ہے ریکوڈک کے لئے تمہیں پیسہ چیئے نا چاہیے پیسے ریکوڈک کے لئے ہم تمہیں یہ کرب دیتے ہیں اگر تم نے واپس نہیں کرے تو ریکوڈک ہمارا چینیز یہی کرتے ہیں اور سعودیز نے اب چائنا کے ساتھ رہ رہ کے بات چیت کر کر دیکھ دیکھ کے انہوں نے سیکھ لیا چائنا سے چائنا کے ساتھ رہے کہ they have also understood گیم کیا ہے وہ گیم سمجھ گئے ہیں اور گیم ان کا سمپل ہے گیم یہ ہے کہ ہم تمہیں پیسے دیں گے اور اگر تم واپس نہیں کر پائے تو تمہاری زمین ہم لے لیں گے اب سعودیز اس پر اتر آئے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھو role of special invitation facilitation council شہبہ شریف highlighted the initiatives to promote investment in Pakistan cooperation of all institutions including chief of army staff general munir in this regard general munir کا investment میں کہہ لینے گنا ہے بھائی یہ سمجھاؤ اگر کوئی investment آ رہی ہے ہاں ٹھیک ہے ان کی فوج involved رہتی ہر چیز پر لیکن جنرل آسم munir سامنے بیٹھ رہا ہے جنرل آسم munir سامنے بیٹھ رہا ہے آپ کو ایک بات پتہ ہے can i tell you something ladies and gentlemen جب ایران نے 300 drone missile ballistic کسی بھی پرکار کی missile جب fire کری تھی نا تو دو دیش تھے بیچ میں جنہوں نے کچھ missile اپنے level پہ اڑا دی تھی ہوا میں تو دوستو یہ game کیا ہے game سمجھو پہلے ایران fire کرتا ہے missile 300 missile drone بھی missile بھی ballistic cruise ڈھماکہ جارڈن سعودی عرب یہ تھا 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 اوپر سے missile fire کر رہے ہیں وہ missileوں کو گرارہے ہیں ایران کی missileوں کو یہ کیوں کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں دوستو اسرائیل ایسے کس کا بڑا دوست بن گیا ہے یہ سب جو ہو رہا ہے یہ ایران کو نبٹانے کے لیے ہو رہا ہے یہ پورا game کہ ہم تمہیں اتنا پیسہ دے دیں گے اچانک امریکہ کا میٹھا بولنا اچانک امریکہ کا میٹھا بولنا اچانک سعودی عرب کا بولنا کہ ہاں ہم تمہیں پیسے یہ ابھی پیسے دے دیں گے تو ابھی دوستے پہلے کی خبر ہے اس پورے جنگ میں جو اسرائیل اور حماس اور پھر ابھی ایران کے بیچ میں آگئی ہے پوری دنیا کو پتا ہے کہ جو پریشانی کی جڑ ہے that is actually ایران ایران کو کیسے نبٹائے جائے how to neutralize ایران یہ گیم چل رہا ہے آج اگر جنگ روک جاتی ہے آج اگر ceasefire ہو جاتا ہے تو اسرائیل اور حماس کی بیچ میں تو ٹھیک ہے پر دنیا کو پتا ہے دوبارہ ہوگا یہ اگلے سال پھر حماس اٹیک کرے گا پھر اسرائیل ان کو ٹکے گا یہ چلتا رہے گا سائیکل جب تک آپ جڑ پہ نہیں جائیں گے جڑ میں ایران اور ایران کو نبٹانے کے لیے جو سب سے بڑا ہتھیار ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں لوگ نہیں مان رہے جب میں نے پہلے بھی بولا تھا تب پاکستانیوں نے بولا میجر صاحب یہ کیا انیلیسس ہے ہمیں تو مزہ ہی نہیں آیا ہم تو سوچ رہے تھے آپ کو بڑا تگڑا انیلیسس دیں گے اور میں نے بولا بھائی یہ تگڑا ہی ہے میجر کا انیلیسس تگڑا ہے میں نے تب بھی بولا تھا کہ یہ سالے چار سو ملین ڈالر جو امریکہ دے رہا ہے پاکستان کو وہ اسی لیے دے رہا ہے کہ ٹھوکو افغانستان کے اندر بھم ٹھوکو ایران کے اندر بھم ان کو یہ جو کہہ رہے ہیں پاکستانی جو پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ ایرانیوں نے اٹیک کر رہا ہے ہم نے جوابی کروائی ایرانیوں نے آج اٹیک کر رہا ہے وہ پچھے سال سے اٹیک کر رہے ہیں اس بار تم نے کیوں بھم مارا کیونکہ تم نے گڑ چاٹ لیا تھا امریکن گڑ تم نے امریکن گڑ چاٹ لیا تم نے شہر چاٹ لی تم نے بولا چلو جرا کچھ ایرانیوں کو گوڈ نائٹ بو اور وہاں پہ بھی اپنے بندے خود کے مار دیا تم نے بلوچ تھے وہ لیکن اٹیک کرا ہے فارملی اٹیک کرا ہے پاکستان نے ایران کے اندر اور پاکستان آگے بھی کرے گا ایف سکسٹین کا استعمال کر سکتا ہے فوج کا استعمال کر سکتا ہے نیول ارسٹس کا استعمال کر سکتا ہے مجھے نہیں پتا لیکن یہ ہونے والا ہے اسی لیے اس بکرے کا اس بکرے کو کھلایا ہے پھلائے جا رہا ہے سعودین اب کھلا رہا ہے امریکہ کھلا رہا ہے اس بکرے کو کھلا کھلا کے پھر اس بکرے کا یہ ہونے والا ہے دوستو سوال اور جواب پہ چلنے سے پہلے پھر سے ہماری سموات داتا پاکستان سے جڑ رہی ہے ہمارے ساتھ گورمنٹ آنٹی گورمنٹ آنٹی گورمنٹ آنٹی سے بات کر لیتا ہوں گورمنٹ آنٹی آپ کو کیا لگ رہا ہے وہاں پہ کیا محول ہے بتائیے گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے اور گورنمنٹ کو جو پیسے ملے ہیں اس کے لیے گورنمنٹ کیا کر رہی ہو پیسے لے کے جب اس کے بارے میں بتائیے یہ بگ گئی ہے گورنمنٹ اب گورنمنٹ میں کچھ نہیں ہے یہ بچے سارے مل کے ہم کو پاگل بنا رہے ہیں بچے بچے اتنے بچے دوستو آپ نے دیکھا آنٹی نے پھر وہی بات بولی جو آنٹی نے پہلے بولی تھی آنٹی بھی اپنے ورڈز پر قائم ہیں وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ بگ چکی ہے ٹھیک ہے اب دوستو ہم سوال اور جواب انکیت کل کرنی جے شری رام سر جے شری رام انکیت جی یہ پہلی سرکاروں نے انڈوان ان نکوبار کو نگلیکٹ کرا سٹرٹیجک نیوی بیس کے لیے اب ہم کوکو آئیلنڈ کی پرابلم کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں ہم کیا ٹیکل کریں کوکو آئیلنڈ تو آلڈی چائنیز بیس ہے انڈوان پہ ہم لوگوں کا بیس بن رہا ہے بھے آلڈی we are already there انڈوان ان نکوبار وہاں پہ تہایٹر کمانڈ ہے لیکن we are putting in more naval assets and that is the only way to counter چائنی وہ کوکو آئیلنڈ ہم لوگوں نے اب دیکھو میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اس کی گلتی تھی اس کی گلتی تھی سب کو پتائے کہ اس کی گلتی تھی I don't want to repeat it اب جو ہو گیا so اب کیا کر سکتے ہیں what can you do you can only minimize it آپ نے دے دیا ایک دیش کو کوکو آئیلنڈ آپ نے بولا ٹھیک ہے آپ نے اس کو کونٹیسٹ نہیں کرا آپ نے اس کو کونٹیسٹ نہیں کرا اس دیش نے بولا کہ چائنہ کو تم آکے بیٹھ جاؤ ماتھے پہ چائنہ آکے بیٹھا ہوا یہ ہماری پرانے پاپ ہیں it is our fault our folly which for which we are paying a very steep price مہت مہت جات مہت جی جہند سر کہہ رہے ہیں مہت جی جہند آپ کو بھی جہند اگر ہم گلگٹ بالتستان لے لیتے ہیں پھر ٹاپی گیس پائپلین will call directly from afghanistan to india and our direct trade route will also be built from india to afghanistan to turkmenistan and so on europe and that will benefit indian economy what do you think that we should do this as soon as possible and take گلگٹ or wait for the i think we should wait for the people دیکھیں ایسا ہے نا کی گلگٹ بالتستان سے ہی چائنہ پاکستان اکنومک کروڑ رہا رہی ہے ہمیں کبھی یہ نہیں بھولنا چاہیے وہاں پہ صرف پاکستان نہیں ہے وہاں پہ چائنہ بھی ہے وہاں پہ چائنہ بھی ہے وہاں پہ plain clothes میں PLA active ہے People's Liberation Army ہاں کیا ہمارے پاس وہ capability ہے گلگٹ بالتستان لینے کی ییس پر اس سے کہیں کہ complications زیادہ ہو جائیں گے سب سے بڑی چیز ہے کہ اپنے لدہ کو چمکاؤ اپنے جمہور کشمیر کو چمکاؤ اور اتنا چمکاؤ اتنا چمکاؤ لوگ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ودرو کرنے کے لئے ساڑک پہ کھڑے ہوئے ہیں اپنی فوج پہ پتھریں مار رہے ہیں اپنی فوج کو گالیاں دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں رستہ کھولو ہر تیسرے دن کوئی لیڈر کھڑا ہو جاتا بولتا ہے کہ کھولو line of control ہمیں انڈیا جانا ہے گزنا ہے میں انڈیا کے اندر ہمیں نہیں نہیں رہنا یہاں پہ ہمیں نہیں رہنا پاکستان کے ساتھ تو اس طریقے کی بات لوگ وہاں پہ کر رہے ہیں اور بہت برے حال ہیں آپ کو اتنی نیوز ملتی نہیں مجھے تنیوز ملتی رہتی ہے وہاں کے لوگوں کا اتنا برا حال ہے وہاں پہ ایکچولی کیا ہے کہ جو ٹیلیکوم نیٹورک ہے نا دوستوں وہ ٹیلیکوم نیٹورک وہاں کا فوج چلاتی ہے تو فوج کا جب من چاہتا بند کر دیتی ہے جب من چاہتا کھول دیتی ہے اور فوج پورے ایریا کو کنٹرول کر رکھا ہے میں بات کر رہا ہوں پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر اور گلگڑ بلٹستان کی آپ کی بات بوری مہجی بلکل ٹھیک ہے آپ کی بات کہ کھل جائے گا then directly to افغانستان because technically we have a border with افغانستان آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے لیکن فوج نہیں let it happen organically اوم بشنوی سر رشیہ ایران کے ساتھ ساتھ دے دے گا اور اسرائیل اور رشیہ دونوں انڈیا کے اچھے دوست ہیں رشیہ ایران کا ساتھ دے گا کیا اسرائیل انڈیا سے help کی امید کرتا ہے اور کیا انڈیا اس معاملے میں neutral رہنا effect کرے گا رشتے رشیہ اور اسرائیل کا انڈیا کے بیچ اوم بھائی story ایسی ہے کی یوں انڈیا neutral رہے گا انڈیا ہر سمیں neutral رہا ہے دنیا بھر میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں ٹھیک ہے لیکن رشیہ اس وقت involved نہیں ہوگا کیونکہ رشیہ already الجا ہوا ہے یوکرین کے ساتھ اور ایسا سمجھ میں ہم لوگوں کو نہیں آ رہا ہے لیکن رشیہ کا بھی کافی حد تک بینڈ بجا ہوا ہے تو روس جو ہے روس بھی تھوڑا سا الجا ہوا ہے امریکہ کا یہ گیم ہے کہ کیا امریکہ پوری طریقے سے الجنا چاہے گا کیونکہ امریکہ وہاں پہ بھی الجا ہے روس اور یوکرین میں یہاں پہ بھی اگر پوری طریقے سے الج جائے تو چائنا کو open مل جائے گا معاملہ کی بغل میں تائیوان ہے چلو تائیوان گھوم کر آتے ہیں then it'll become a major problem مجھے ایسا لگتا ہے اور آخری سوال ہے اتھرف کا who is stronger ایران اور ازرائیل یہ سوال ہی نہیں ہے اتھرف جی person to person technology to technology man to man weapon to weapon اسرائیل can beat the life out of ایران any day any day تو دوستو یہاں پہ آج کا ویڈیو ہوتا ہے ختم اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو like ضرور کریے گا اور government آنٹی کے لئے اگر کوئی آپ کا سندیش ہے تو نیچے comments میں لگیے ہم government آنٹی تک آپ کا سندیش ضرور پہنچائیں گے اس ویڈیو کو like کریے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن دوانا بلکل بھی مت بھولیے گا جائے ہند بندے ماترم بھارت ماتا کی جائے